آج سے چالیس پچاس سال پہلے جب ہم پاکستان میں تھے یہ سنتی آتے تھے کہ نیو یارک اور لندن جیسے مشہور شہروں میں سٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے خبارات اور جو دوسرے ادارے تھے خبریں دینے والے وہ بڑا اچھالتے تھے اس بات کو کہ دیکھیں ایک محذب زمانے میں ایک محذب ملکوں میں یہ سٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں تو اتنی وہ چیز نہیں دیکھیں لیکن پاکستان میں تو حقیقت نظر آ رہی ہے چوری ڈکیٹی رہزانی اور سٹریٹ کرائم یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہمارے ادارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس بارہ میں ہم پتہ کریں گے اور فان خان صاحب کے پاس چلتے ہیں اور یہ سٹریٹ کرائم بڑھتے ہوئے روجانات خاص نوجوانوں میں یہ کیوں ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم جی بتائیے گا پاکستان میں چالیس پچاس سال پہلے کا ریفنس دیا ہے چالیس پچاس سال پہلے اتنی عبادی نہیں تھی اتنی بے روزگاری نہیں تھی اور پاکستان کے اندر کچھ کچھ جو ہے پاسٹس تک ایک ترقی کا دور تھا مسلسل پاکستان میں ترقی ہو رہی تھی لوگوں کو نئی نوکرییں مل رہی تھی تو حالات کنٹرول میں تھی کیونکہ ہم آگے بڑھتے گئے ہیں ہماری آبادی میں تیزی سے رفع ہوا ہے جبکہ انڈسٹری میں یا معاشی ترقی اس رفتار سے نہیں ہو سکی تو ان میں آپ اسے بیلنس نہیں جا تو ظاہر ہے نوجوان جو ویسے بھی پاکستان کے اندر کہتے ہیں تیس پیسن سے اوپر جو ہیں وہ نوجوان نسل ہے تو سارے وہ لوگ ہیں جو تیس سال کے عمر کے لوگ ہیں تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ نوجوان کو تو نوکری چاہیے جب وہ نوکری نہیں ملتی تو بیر آرہ بھی رستہ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر یہ ہے اپنا گزارہ کرنے کے لیے یا کہیں نہ کہیں سے پیسے کا حصول کے لیے سٹریٹ کرائم کی طرف توجہ ہو جاتی ہے ایک زمانے میں تو بقیدہ کراچی میں فرو دیا گیا تھا سٹریٹ کرائم کو لیکن وہ ایک خاص حالات تھے جس میں ان کے ہم نے یہ رستہ اختیار کیا تھا لیکن اس کے بعد تھا جو قدم ایک دفعہ اٹھ جائے تو پیچھے کی طرف نہیں اٹھا کرتا تو بھرل وہ کرین سٹریٹ کرائم جو ہے ایک نئی گزار لوگوں کو پتہ لگ گئی اور وہ آج تک قائم ہے اور اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو ہم دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی بھی لاہور پہ بھی ابھی دو دن پہلے ایک واقعہ ہوئے جس میں خاتون گھر سے نکلی تو اس کے پیچھے موٹسنے والے لگ گئے اور خاتون کا قلعہ دیکھ کے انہوں نے روک لیا اس کو اور اس کے پرس بھی چھین لیا موبائل بھی چھین لیا باعت میں اس کو باہر بھی دیا گو گو ڈیفنس کا علاقہ تھا جگہ جگہ ڈیفنس آخر سے آئی دی والوں نے کامرے لگائے میں اس لحاظ سے پولیس نے مجرمہ کو جلدی پکڑ لیا لیکن باہر نہیں کہ سٹریٹ کرائم جو ہے وہ اس کی یہ مثال ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ سٹریٹ کرائم جو ہر بڑھ رہا ہے اور صرف محسوس علاقوں میں نہیں بلکہ پرسماندہ علاقوں میں بھی یہ کیفیت ہے ابھی وہ جسے لوجستان میں واقعہ ہوا تھا کچھ کے علاقے میں وہ دور پر ہے کہاں ایران کی سرد کے علاقے کا وہ ہے مطلب سرد کی ایران کی سرد کے ساتھ سرد کے علاقے ہیں کہ اس میں وہاں پہ بھی ایک تاج بھی نام کی عورت جو تھی پینتالیس سال کی جو اپنی لکڑیاں ہوا رہے کٹھی کرنے کے لئے وہاں پہ رواجہ عورتیں جاتی ہیں اور وہ پہ لکڑیاں 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 انجلاتی ہیں انہی کو انہوں نے مطلب لوٹ لیا جو کی فرم کپاس تھا اور وہ اس کو مار بھی جا اور اب اس کو وہ بھی ایک مسئلہ بنتا جالا جا رہا ہے اس کی آج تک کوئی ایف آئی آر جو جو درس کی گئی ہے وہ کہتے ہیں جھوٹی ایف آئی آر ہے بے نام کی اب ہم تو آ نہیں تھے یا نہ کوئی اخبار رویز تھا جسے ہی بات مہا لوٹ کی ہو لیکن ایک کرائم تھا جس کی اب کچھ پتا نہیں لگ رہا اب اکیس ستمبر ہے اور آئی دیکھنے کی اس ستمبر لگا مختوبر ہو گئی ہے اور ابھی تک اس سٹریٹ کرائم کو کچھ پتا نہیں کرنے والے کون تھے نہ وہ وہاں سے کوئی پکڑا لیا لیکن نہیں ہے کہ ایک خاندام تو بھرل برباد ہو گیا نا انسان میں تو اس قسم کے واقعات ہاں بھی کل کل ہی پشاور کے اندر سنگلام سنگھ جو بڑے مشہور وکیل تھے اور وہ اپنے دواخرے میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں گنگوگولی مارکے تو لوگ چلے گئے ان کو وہ بھی ابھی تک تو نہیں پکڑے گئے اب وہ سلاکی کا مشہور حکیم ہے ستنام سنگھ جو ہے وہ چار دن پشاور میں مطلب اپنے حقوق کی دکان داتے ہیں اور ایک دن داولپنڈی میں ایک دن حسن عبدال جی اور اس طرح پورا ہفتہ مصروف رہتے تھے اور اس طرح کافی باپنر وہ تھے حقیم تھے اور ان کو اس طرح پلائم کے جکر میں کوئی مارکے چلا گیا اب اس قسم کے واقعات جو ہے مسلسل پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اور حکومت کے بعد سے حالات سے مطلب پرنٹرول سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بے روزگاری اور جو کہنا چاہیے آپ کو کہ لوگوں کو کام نہ ملنا اور بہراربی کا شکار ہو جنا نوجوان اس کی وجہ سے یہ سب قرآن جائے بڑھ ٹھیک اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ دونوں جو قتل کیے گئے ہیں یہ واردات ہوئی ہے دونوں جو ان سے شفاہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں ایک حکیم ہے دونوں نے جسمانی شفاہ دینی ہے تو یہ اٹیک ایسے معالج جو ہیں انسانی معالج ان کے پر کیوں کب دیا جاتا ہے یہ تو حالانکہ دونوں کی بچاری ہوتے ہیں دیکھیں جو جہاں تک دیڈی ڈاکٹر کا تعلق ہے وہ تو ڈھم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ایسی لیڈی ڈاکٹر جانتے ہوئے ماں کا وہ مارا ہے اس کو وہ تو بہن سے میں نے کہا سکیٹ کرائے میں وہ تو نکلے ہوئے تھے پھوٹ سنگلوں میں پھیدے جو اس کے آفلا کیا وہ اکیلی عورت تھی پاکستان میں آپ کو پتہ یہ کہ عورت اکیلی ہو تو وہ ذرا کمزور ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی شکارہ مارا ہاتھ آ گیا تو انہوں نے پکڑ دیا ہاں البتہ حکیم صاحب کو جو مارا گیا ہے سرطان صاحب کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کا مطب بہت زیادہ چلتا تھا اور یا تو کسی نے جیلے کسی میں ان کو مار دیا یا یہ ہے کہ بھئی وہ سکھوں کے خلاف ایک اس علاقے کے اندر پہلے ایمنیو کے خلاف بھی وہاں اس علاقے پشاور کے علاقے میں یہ قیفیت رہی ہے کہ بھئی مذہبی تھا پسندی کے وجہ سے اور کچھ اب یہ سکھوں کے خلاف بھی وہاں پہ کچھ اس سے ایسی باتیں سننے میں آ رہی تھی اور ایسے واقعات بھی ہوئے تھے حالی سننے میں نہیں آئے بھلکی ایسے واقعات ہوئے ہیں شمالی وزیستان بغیرہ میں کہ وہ لوگ وہاں سے موو کر کے تو پھر ادھر آ گئے تھے پشاور کے علاقے میں کہ بھئی یہاں کچھ چکھوں نے اب بات کر لیا تھا لیکن وہاں پہ بھی اب لوگ وہاں پہ سیف نہیں ہیں وہاں بھی پہلے تین میں انہیں پہلے ایک نوجوان کو مار دیا گیا تھا اور اب یہ ان کا واقعہ ہوئے سکتان سکر کا تو یہ واقعات باہل مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور اس سے ڈاکٹری سے میں نہیں سمجھتا کہ پہلے واقعہ کا تعلق ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا واقعہ ان کے باہل وہ گوڑ بیڈلیس سے اور اپنے علاقے میں پاپلر تھے تو اس وجہ سے ہو سکتا کسی نے ان کو مار دیا بیچارہ کہ تین بیٹیا تھیں دو بیٹے سے بڑا خاندان تھا جو اس وجہ سے محروم ہو گیا لیکن یہ ہمارا جو یورپی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا واست اٹھا گیا کیونکہ میں نے لیڈی ڈاکٹر کا اس لیے کہا کہ ان کا میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں تو یہ اس لیے میں نے مقصد تھا اور یہ بتائیے کہ اب یہ میڈیا کیا کہے گا اور دوسری یہ بات ایک اور میں سوال کرلوں کہ جو آہ ویسے ہی بعض فرقوں پر مذہبی پابندیاں پاکستان میں اور سکھ کمیونٹی ویسے تبلیغ بھی نہیں کرتی اور یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتی تو یہ ٹارکٹ کیوں کہ جاتا ہے ایک مذہبی طور پر مذہبی انتہا پسند ہی کیوں ہو رہے بھئی انتہا پسند ہے انہوں تو ظاہر ہے پاکستان میں ایک بدل نہیں پیدا کرنی ہے ان کا تو محول کو انہوں نے پاکستان کے اندر سے کمزور کرنے کے لیے ایسے دماغ جو وہ اٹھانے اٹھائے جاتے ہیں اب ایک خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے جب سے یہ تالبان وہاں آگئے ہیں پاکستان کے اندر دوبارہ سے برسل سے خدا تو پاکستان کے اندر جو ان کے ہمدرد ہیں انہوں نے بھی محل تالبان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروائییں ڈال لی ہیں اور وہ ظاہر ہے انتہا پسندی جو کیونکہ خود بھی انتہا پسند ہے اس لیے مذہبی معاملات میں مذہبی جماعتوں کو یہ چھڑتے ہیں اور پہلے بھی وہاں پہ کبائلی علاقوں میں دوہزار چودہ میں سکھ اپرادی کے اقلاف تشدد کے متعدد واقعات ہوئے تھے تو وہاں پہ خیبر پخصول خام علاقے میں وہ علاقے میں پھر وہ پھیل گئے تو وہاں سے پھر سکھ کمیٹی یہ ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہوئی اور پھر انہوں نے زیادہ تر حسن عبدال میں آکے جو ہے وہ پناہ لی اور اپرے حل کے اندر دو سکھ حکیموں کو حضب بنایا گیا تھا حکیم بابا جی تھے فریم جیت سنگ صاحب اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے تو ان کو اسی طرح شب قدر کے علاقے میں بھی ایک دکان کے اندر کو اس کے قوریوں آتی گئی تھی تو اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ سکھ کمیٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں اس سے تعلق نہیں تھا میں نہیں سواجتا کسی حکمت سے تھا یا ڈاکٹری سے تھا اصل میں تو یہ ایک پلان ہے اس طرح پاکستان کو کمدور کرنے کا اس لحاظ سے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے انتہا پر سند تنظیمیں وہ اپنا سار اٹھا رہی ہیں اور وہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ کر رہی ہیں آج بھی محمد ایجنسی کے اندر ہمارا کیپٹن شہید ہو گیا ہے پاکستان آرمی کا تو یہ اب روز کے بنیاد پر کہیں نہ کہیں جو واقعات ہے شروع ہو چکے ہیں ٹھیک اب میرا وہی کیونکہ آخری دو چائز منٹ ہے وہی سوال کہ ہم نے یورپ میں دیکھا انہوں نے تو کنٹرول کر لیا اگر کسی زمانے میں ہوگا بھی سٹریٹ کرائم تو جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یہ ایک اور جو ہمارے محافظ ہیں وہ شہید ہو گئے تو پاکستان کو کب سوچنا پڑے گا جب انتہا کنارے تک پہنچیں گے وہ کہ اپنے اداروں کو درست کریں اپنے محافظوں کی حفاظت کریں یہاں تو انہوں نے حکومت حکومت کی نالیکی ہے حکومت کے پاس قابل لوگ نہیں ہیں جو ان واقعات کے لیے پلاننگ بنا کے اور اس کو کٹرول کر سکیں اور ان کو سیریس نہیں لیتی حالانکہ ریفت کے پاس تو پوری طاقت ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ قابل لوگ نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ جورت اور قرم اٹھانے کی نیت کی بات ہے کہ قرم اٹھانے کے ہم نے اس کو ختم کر رہا ہے تو ابھی بھی پاکستان میں اسے سے جنرائل موجود ہیں جن جن کو ان معاملات میں انوال کیا جائے پاکستان کے اندر وہ کٹرول کر لیں آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کھڑا ہوا ہے رہیل شریف صاحب تو جب انہوں نے دام اٹھانے شروع کی ہیں تو پھر پاکستان میں حالات بہتر انہیں شروع ہو گئے تھے لیکن وہ بھی ہے کہ ان کے جانے کے بعد پھر وہی پرانے واقعات کی طرف لوٹ گئیں تو ایک مستقل جسے کہنا ہے یہ آپریشن جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے اس نے ٹرکی کے اندر تھا سالوں سال تک انہوں نے پوری ہر چیز جو ہے ہر سو میڈلک اوپر پولیس پولیس کی جیپ کھڑی ہوتی تھی ٹھیک تبھی کھو زرہ سا بھی چار بندیں ہلے آپ اس میں لڑائی ہوئے ایک منٹ میں وہ پہنچ جاتے تھے ٹھیک ٹھیک تو اس قسم پر کوئی نہیں پلاننک کے ساتھ پورا پاکستان کے اندر ایک لمبی پلانک بناتے ہیں تو پھر اس پر قبضہ اس پر عمل کیا جائے تو یقین ٹرول ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا پولیس تو کھڑی ہوتی ہے لیکن لوٹنے کے لیے بس یہی ہے کہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے پولیس تو آپ کی قرارٹ ہو چکی ہے پولیس کے اوپر آپ نے کئی تحقیقاتی ریپورٹیں بھی انعالی اور پولیس کو وہ کرنے کے لیے دوبارہ ان کو نئے سریعے سے کھڑا کرنے کے لیے بھی آپ نے بلاننگ کر کے دیکھ لیں لیکن یہ انہی لوگوں کے اندر سے بھی جو سارا نظام ہو گیا ہو گیا تو پھر پڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تو یہ ایک بلکل نئے دوب لائے جائیں بلکل نئے نئی سریعی بنائی جائیں اور ان کے حوالے کیا جاتا تو ان کو موجودہ پولیس جو ہے یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ انہی ان میں سے انہی میں حوالے کر دیا جائے کہ آپ نے آپ کو درست کرنا تو یہ تو ممکن نہیں بہت شکریہ آپ نے یہ آخر میں بہت اچھا کہا کہ پولیس اس قابل نہیں ہے وہاں کوئی چینج کرنا پڑے گا کوئی ایسے لوگ آگے لانے چاہیے جو ملک کو سنبھا سکے آج کا جو پرامتہ بڑا اہمتہ جو سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں قتل و اغارت ہو رہی ہے پیسے کی خاطر چھوٹے سے موبائل کی خاطر قتل کر دیا جاتا ہے اور حکمت جو ہم انہوں نے بتایا کہ جو بہت مشہور حکیم ہیں جو گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے ناظرین ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت اس طرف توجہ کرے وہاں قلیتے رہتی ہیں وہاں دوسرے فرقہ کے لوگ رہتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کو امن نصیب ہو آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم